اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ جان رہیں خوش رہیں اور اللہ پاک رب العزت آپ پر اپنی حاصل رحمت کریں آمین تو جی آج میں آپ کے ساتھ جمسی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبردست ہے اور وہ ریسیپی کا نام ہے جی چکن چنگیزی جی ہاں بڑی زبردستی ریسیپی ہے مجھے پوری مید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو یہ ریسیپی شیئر کرنے سے پہلے میری اپسی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن آدمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو جی شروع کرتی میں بناتی ہوں چکن چنگیزی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ میں نے ایک کلو چکن کا گوش لے لی ہے اب اس میں جائیں گے یہ مسائلے ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کا ایک کھانے کا چمچ چاڑ مسائلہ آدھا کھانے کا چمچ کالی مرچ پیسی ہوئی آدھا کھانے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ پیساوہ دنیا اس مسائلے اس میں جائیں گے ساتھ ہی دو کھانے کے چمچ میں اپنے اندازہ سے ڈال رہی ہوں سرکا اگر آپ پاس سرکا مجھوڑ نہیں ہے تو آپ نیمو کا رسلے چوڑ کے شامل کر لیں اس ساتھ ہی دو کھانے کے چمچ دہیں کے بس جی ایک دنے مسائلے اس میں جائیں گے میں توام مسائلوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کروں گی جی میں چکن کو توام مسائلہ اچھی طرح لگا لیا ہے ساتھ ہی میں نے کھڑاہی میں ایک کپ اویل کا شامل کر لیا ہے اس میں شامل کریں گے دو عدد پیاس ساتھ ہی شامل کروں گی بیس کاجو اور بیس بادام پیاز اور کاجو بادام کو ایک ہڈکا براؤن کروں گی دارک براؤن نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھیں جی میں نے اسے براؤن کر لیا ہے یہ دیکھیں اتنا آپ نے براؤن کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اب میں ان کو نکال لوں گی یہ پلیٹ میں یہ دیکھیں میں نے پیاز بادام اور کاجو جو براؤن کیے تھے وہ میں نے نکال لیا ہے اگر ساتھ تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا پیس بنا لوں گی ساتھ ہی میں نے ایک فرائی پین لے لیا آپ چاہے ایک دیشکی لے لیں اس میں میں نے جس میں میں نے پیاز بادام اور کاجو براؤن کیے تھے اس میں سے میں نے تھوڑا سا ہوئے لے لیا تین کھانے کے چمچ اس میں شامل کروں گی چکن جو میں نے میرینیڈ کیا تھا سا مسالہ آپ نے اس کے پر ڈال دینا پانی بلکل نہیں آپ نے شامل کرنا بس اس میں جو دہنی بغیرہ اسی کے ساتھ اس کا کلر چینج ہو جائے گا پانی بلکل آپ نے شامل نہیں کرنا پانی بلکل آپ نے اس کا کلر لے گیا اس سے زیادہ آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا جب میں یہ کھانے کا چمچ اس میں شامل کروں گا جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں ادرک لیسن کے پیس کا کلر چینج ہو گیا اس کا کچھا پان بھی حتم ہو جاتا ہے راؤن کرنے سے اس میں شامل کروں گے دو ادر ٹوماٹر میں نے گرینڈ کا لیا تھے ڈیخ و کچھ کریں ڈیخ و ک See Me کشونٹ ڈیخ � взیرد ڈیخ بھر ڈیخ و ڤیخspring یہ دیکھیں یہ مسائلہ اچھی طرح بھون چکا ہے اب اس میں پیس شامل کروں گی جو پیاز کاجور بادام کو میں نے لین کیا تھا پیس میں نے شامل کر دیا اب اس کے ساتھ ہی چکن شامل کروں گی اچھی طرح اسے مکس کروں گی چکن کو مسائلوں کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی زبردست لوگ کائی ہے اور کھانے میں یہ زبردست ریسپی ہے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے اسے میں دو مینٹ تک اچھی طرح بھونوں گی چکن کو میں نے بھون لیا ہے دو مینٹ تک اچھی طرح اب اسے میں شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ کریم کے اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو دودھ کی بلائی اتار کے اسے چھترہ پھینڈ کے آپ شامل کریں کریم جیسے ہی پیسٹ آئے رہا ہے اب میں کریم شامل کر کے پھر دوبارہ چکن کو زیادہ نہیں صرف ایک منٹ تک اور بھونوں گی یہ دیکھیں اس کی زبردستی گریوی بن گی ہے یہ دیکھیں اب اسے میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ اسے ہوا گرم مسالہ اور ساتھ ہی ایک گلاس پانی کا تاکہ تھوڑی سی گریوی بھی بن جائے اور چکن بھی گل جائے تو میں چولے کی آنچ کروں گی ہلکی اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے چولے کی آنچ آپ نے ہلکی رکھیں جی پانچ منٹ ہو گیا ہم اسے چیک کرتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن چنگیزی زبردستہ تیار ہو گیا ہے خود بھی کھائیں اور مہمانوں کو بھی کھلائیں اور ڈیروں ڈیر تریفے سمیٹھیں اب میں آپ کو جی سے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں اس حالن کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا پھر میں ملوں گی آپ سے اچھی ریسیپی لے کر سو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی